آپ یہ تھوڑی ہو سکتے ہیں آپ ظالم بھی ہوں گے اور مظلوم بھی ہوں گے یہ کیسے فاسبل ہے آپ قاتل کے ساتھ بھی ہے اور مقتول کے ساتھ بھی ہے محبوبہ مفتی ایزا ٹو این ون چارجر اگر بھئی میں دوخہ دوں گا تو میں تو محبوبہ مفتی نہیں ہوں میجھے بچانے کے لئے نردر موڈی آ جائے گا مولک بھر کے ساتھ ساتھ جمہور کشمیر میں بھی لوگ سبی اندخابات کی سرگرمیاں بڑی تیزی سے جاری ہے ایسے میں یہاں کی سیاسی جماعتیں مختلف جگہوں پر جا کر لوگوں کو اپنی طرف راگب کر رہی ہے آزاد امیدوار اور جو پارٹی کی سطح پر اندخابات لڑ رہے ہیں وہ بھی اپنی طور میٹنگس اور دور تو دور جا کر لوگوں کو اپنی طرف معایل کرنے کی کوش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے شیبان عشائی شیبان عشائی سرینگر کانچونسی میں امیدوار کے طور میدان میں ہے اس وقت خوش آمدید ہے آپ کا ایوٹیو بھائی سب سے پہلے جانا چاہوں گا کہ آپ کا مقابلہ یہاں کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور اپنی پارٹی سے ہے اس مقابلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا مقابلہ کر پائیں گے ان پارٹیوں کے امیدواروں سے دیکھیں پروی صاحب ہمارا مقابلہ سیدھے سیدھے بی جے پی سے ہے مقابل جو کینڈیٹ ہے چاہے اس میں نیشنل کانفرنس ہے چاہے اس میں پی ڈی پی ہے چاہے اس میں اپنی پارٹی ہے ان میں سے کوئی بھی پارٹی یہ نہیں بتاتی ہے کہ وہ بی جے پی کے خلاف کیا کرنے والے ہیں بی جے پی کا کوئی کینڈیٹ نہیں ہے مگر جو کینڈیٹ ہے اشرف میر وہ اپنی پارٹی پیپلز کانفرنس اور یہ جو ہے آپ کے آزاد صاحب کی پارٹی ڈی پی اے پی ان کا کانسنسس کینڈیٹ ہے ان کا مشترکہ کینڈیٹ ہے ہماری ایک واحد پولیٹیکل جماعت ہے جنہوں نے یہ بات بڑی پرناؤنس وے میں کہی ہے کہ ہم بی جے پی کے ساتھ کبھی الائن نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیونکہ ان کا کمینل ایجنڈ ہے ان کا انٹی کشمیر ایجنڈ ہے ان لوگوں نے ہمارا سپیشل سٹیٹس ہم سے چھین دیا یونیلیٹرلی فلی ایس ناریمن جیسے لیگل ایکسپرٹ کو جس کو کہا جاتا تھا کسٹوڈین اف دی انڈین کانسٹوشن اس نے کہا یہ انکانسٹوشنلی لیا گیا ہے بائی مینز اف اپ پریزیڈنشل نوٹیفکیشن ایک کلوز وز ایڈیٹ تو این اٹو آرٹیکل اف دی کانسٹوشن اٹو کانسٹوشن اٹو کانسٹوشن اس طرح کے منورز کے خلاف یہ پارٹی وجود میں آئی جو عمر صاحب ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ بھی بی جے بی سے ہے آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں تو فاروق صاحب تو بولتے کبھی ایک دن فاروق صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی پولٹیکل جو آئیڈیالوجی ہے اس میں کوئی روبستنس نہیں ہے عمر صاحب پہلے بھی ان کے کیپنڈیڈ منسٹر رہے ہیں فاروق صاحب ایک دن اٹھتے اور بولتے ہیں کہ بھئی میرے گھر دروازے کھڑکیاں سب کھلی ہے بی جے پی کے لیے دوسرے طرف سے عمر صاحب بولتے ہیں کہ ہم انڈیا الائنس میں بھئی اگر وہ انڈیا الائنس میں وہ مجھے بتا دے کانگریس یہ چیز بتا دے کہ انہوں نے اپنے نیائی پتر میں یہ لکھا ہے کہ بھئی وہ تین سو ستر پہنتیسے کو ریسٹور کریں گے یہ تو میں بول رہا ہوں یہ سیکرو سینکٹ اسیو ہے سب سے پہلا جو ہمارا منشور میں پوائنٹ ہے وہ ہے ڈگنی فائیبل سیٹلمیٹ صاحب عمر صاحب کلیر کر لے اگر وہ بی جے پی کے خلاف ہے تو میں روح اللہ کے ووٹ کاٹ رہا ہوں کہ روح اللہ میرا ووٹ کاٹ رہا ہے عمر صاحب کیا بات کرتے ہی ڈاز نوٹ ایف سپائن ٹو سٹینڈ اپ ٹو بی جے پی جز وین اس فادر اس بلیک میڈ بائی ای ڈی اینڈ ایجنسیز کی کرکٹ سکیم ہم کھول دیں گے فاروق صاحب بلتے کھڑکی دروازے کھلے کل دوبارہ اکھڑکی دروازے کھول دیں گے مجھے ایک بات بتائیے آگا روح اللہ نے پچھلے پانچ سال میں کتنی بار نرندر موڈی کے خلاف بیان دیا میری پولٹیکل پارٹی تو وجود میں ہی آئی کہ بھئی بی جے پی کو یہاں سے باہر کرنے مابوبہ مفتی کا ایک بات آپ پوچھ لیجئے اس کی پارٹی وجود میں کیسے آئی جب آٹانومی ریزولیوشن فاروق عبداللہ نے پاس کیا اور واجپائی نے یہ پارٹی بنوائی یہاں جماعت اسلامی اور وہاں بی جے پی نے کتنا پیسہ کتنے کروڑ دیئے تھے اس وقت مفتی صاحب کو ہمیں معلوم ہے میں ایکزیکٹ اماؤنٹ بتا دوں گا کون تھے وہ لوگ اور کتنی سیٹ ہے ان کو پرامیز ہوئی مابوبہ مفتی شوٹ سٹاپ سیڈنگ دیز کروکڈائل ٹیرز اس کی فرے بانہ سیاست کی وجہ سے کشمیر آج برباد ہو رہا ہے اسی عورت نے ہمیں بیچا ہے دوہزار چودہ میں اور ٹوڈے شیز ایٹنگ ایز ایف شیز دا پرنسپل اپوشن پارٹی آپ یہ تھوڑی ہو سکتے آپ ظالم بھی ہوں گے اور مظلوم بھی ہوں گے یہ کیسے پاسیبل ہے آپ قاتل کے ساتھ بھی ہے اور مقتول کے ساتھ بھی ہے محبوبہ مفتی ایزا ٹو این ون چارجر دوہزار انیس پانچ اگس سے سب سے زیادہ فائدہ کن کا ہوا ہے سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے علتہ بخاری کا جو ایک اپنی ایمیلے کی سیٹ چھان پورے کی نہیں لڑ سکتا تھا اس کی ایک پوری پولٹیکل پارٹی بن گئی فائدہ ہوا سجاد لون کا کہ بھئی اس کو بی جے پی آج فنڈنگ دے رہی ہے آج وہ نارد کشمیر میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں نارد کشمیر کی سیٹ جیتوں گا دوہزار انیس میں تو وہ کہیں نہیں تھے رشید صاحب نے تو ان کی وہ حالت کر دی تھی کہ بھئی ان کے تو پسینے چھوٹ رہے تھے اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے سب سے بڑی بینی فیشری محبوبہ مفتی ہے ہم پی ڈی پی بات کریں یا نیشنل کانفرنس کے آگا رخولہ کی بات کریں گے دونوں سے ہم نے بات کی وہ تشخص کی ہی بات کر رہے ہیں کہ لوگ بہت اکتا گئے ہیں لوگ تنگ آگئے بات کرنا چاہتے ہیں ہمارا یہ پولٹیکل پروسس اسی لیے ہے تاکہ لوگ سامنے آئے اپنی بات رکھے تو آپ کا بھی موقف ایسا ہی ہے تو لوگ آپ کا کیوں مانیں گے یہ کہ میری بات سنیے مجھے لوگ میں اپنی ضمیر کی جنگ لڑ رہا ہوں میں کشمیر کی تحریک کی جنگ لڑ رہا ہوں اگر یہ لوگ اتنے ہی حمدر تھے کشمیر کے تو پی اے جیڈی پی اے جیڈی ٹوٹا کیسے تاہرے گامی صاحب مظفر شاہ صاحب جو آج بیچارے دونوں ہمارے بزرگ ناراض ہیں ان سب سے کیوں ناراض ہیں یہ سیٹ تو مظفر شاہ صاحب کی سیٹ تھی کیونکہ شہر کا آٹھ لاک ووٹ ہے میں نے ایک پبلیکیشن پہ ڈاک ووٹر ہے بیا آلتاف کے پارٹی جو تھی نیشنل کانفرنس گاندربل میں بیس ہے تین سیٹے کل ہے بڑھگام کی بھئی ریپریزنٹیشن تو یہاں کے لوگ کریں گے آپ نے کبھی وحید پارا کو دیکھا ہے بی جے پی کے خلاب بات کرتے ہوئے وحید کون ہے اور کس ایجنسی نے اس کو پالا ہے مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے وہ لوگ اسی لئے میرے سامنے بات نہیں کرتے اب مجھے ایک بات بتائی یہ ابھی ریویو پیٹیشن ہے نیشنل کانفرنس کی کونسی ریویو پیٹیشن ہے وہاں پہ یہ عمر صاحب جو ہے نا یہ جیکل ہن ہائیڈ پولٹکس بند کرے اپنے والد کی فاروق عبداللہ ڈاز نوٹ ہیو گمشن اندہ گٹس تو سٹینڈ اپ ٹو نریندر موڈی ہیز نوٹ گولام عمد شاہ ہیز نوٹ گولام نبی کوچک ہیز نوٹ شیخ عبداللہ ہیز فاروق عبداللہ ایور گان ٹو جیل فور پر پیپل کشمیر ہمارے اتنے ڈائلیوشن ہوئے تھری سیونٹی میں فاروق عبداللہ تو تماشا دیکھتے رہے آگا روح اللہ کو میں چیلنج کر کے بولتا ہوں جو آدمی یہاں موڈی کے خلاف دو لفظ نہیں بول پا رہا ہے اگر وہ جید بھی جائے گا تو وہ کیا کر لے گا پارلیمنٹ میں دفعہ تین سو ستر کی منصور کے بعد جو یہاں کا پولٹیکل سنیریو ہو توٹلی چینج ہو گیا ہے تو آپ اب میدان میں ہیں تو کیسے دیکھتے اس کو دیکھیں سر جگہ بنا پائیں گے نہیں جگہ جگہ ہمیں اللہ نے اگر ہمیں اس جدو جہد کے لیے ہم اس راستے پر نکلے ہمارا سب سے بڑا ایم ہے کی کشمیریوں کو وہ لیڈرشپ ملے جس کے لیے وہ یعن کر رہے ہیں نوجوان میں یعن کر رہا ہوں میرے بھائی یہ منشور اگز دو ہزار بائیس میں آیا ہے آج الیکشن سے دس دن پہلے نہیں آیا ہے یہ سارے منیفیسٹو یہ پلیج ہماری جمہو کشمیر کے عوام کو ہے اب عوام فیصلہ کر لے کہ will I be a better candidate دیکھو پچیس کروڑ مسلمانوں کی آواز اگر اسد الدینوں میں اسی اٹھا سکتا ہے ایک بار یہ شہر مجھ پہ بروسہ کرے پھر میں دکھا دوں گا وہ کہتے ہیں نا باطل سے ڈرنے والے وہ آسمان نہیں ہیں سو بار کر چکا ہے تو انتہاں ہمارا انشاءاللہ میں کہتا ہوں اللہ ایک بار ہمیں وہ موقع دے پھر ان سب کی کیا حالت ہوگی پھر دیکھ لیجئے گا بی جے پی کے خلاف انڈیا بلوگ بن گیا ہے تو نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی اس کا حصہ ہے اس کو آپ کے سری دیکھتے ہیں دیکھیں انڈیا بلوگ جو ہے نا انڈیا بلوگ کے میں لیڈروں سے کچھ مختصر سوال کرنا چاہتا ہوں ہم بھی چاہتے بی جے پی جو ہے وہ پاور میں نہیں آئے بھئی میرا بائی ہے یو پی کا لیڈر ہے دلیتوں کا سب سے بڑا بہوجن سماج کا چندر شکر آزاد راون اس کی ٹکٹ نگینہ میں کینسل کیوں کی انڈیا بلوگ نے بیہار میں شاہب الدین مرہوم شاہب الدین کی بیوی سیوان سے لڑ رہی ہے ہنہ شاہب اس کو ٹکٹ کیوں نہیں انڈیا بلوگ سے ملا راہول گاندی بنارس میں کیوں نہیں لڑ رہے ہیں نرندر موڈی کے خلاف راہول گاندی کیرلا میں کیوں لڑ رہے ہیں سی پی ایم کی اینی راجہ کے خلاف وہ سی پی ایم جو ایک چھوٹی پارٹی ہے آج ایک ہی سٹیٹ میں ان کی گورنمنٹ ہے وہ کیرلا میں راہول گاندی نرندر موڈی کے گھر میں نہیں لڑ رہے گجرات میں وہ بنارس میں نہیں لڑ رہے وہ جا رہے وہاں جہاں کوئی چھوٹی پارٹی ہے پرکاش امبیٹکر صاحب وہ کل تک انڈیا بلوگ میں تھے ان کو کوئی ٹکٹ نہیں دی انہوں نے سیٹ شیرنگ میں کس کو امبیٹکر کے گرانٹسن کو پرکاش امبیٹکر کی اپنی پارٹی ہے مہاراستہ کے سب سے بڑے لیڈر ہے آپ کے وسادت سے میں اپنے کشمیری نوجوان کو بول رہا ہوں یہ سمجھو ہندوستان میں آپ کے سارے دوست ہے ایس سی ایس ٹی او بی سی مینورٹی ملا کے ووٹ نبی فیصد ہوتا ہے ایس سی ایس ٹی او بی سی ملا کے پاپیلیشن سیونٹی فائی پرسنٹ ہوتی ہے مسلمانوں کی پاپیلیشن گیارہ فیصد ہے ایٹی سکس پرسنٹ ہندوستان تو میرے ساتھ ہے وہ موڈی کے ساتھ نہیں ہے اس لئے اس سفیر کو بیجو جو پورے ہندوستان کو تمہارے حق میں کھڑا کر لے چھوٹو بھائی وساوہ ہندوستان کے سب سے بڑے ٹرائیور لیڈر ہے گجرات کے ان کو انڈیا بلاک نے ٹکٹ دی ہے کی نہیں انڈیا بلاک والوں کو مجھے ماف کریے گا جب ان کے ان کے پاس سیاسی فقدان ہو چکا ہے جو پارٹی جیرام رمیج جیسے کارڈ بورڈ کٹ آؤٹ چلائیں گے جو پارٹی کیسی وہ وینو کپال جیسے لوگ چلائیں گے جن کو گراس روٹ سیاست کا کوئی علم نہیں ہے آپ نے پچیس پرسند دلیتوں کا ووٹ جو ہے یو پی میں اپنے سے دور کر لیا کیونکہ چندر شیکر کو آپ نے سیٹ نہیں دی آپ ادھر تھاگرے کے ساتھ تو بیٹھیں گے مگر اسود الدین اویسی آپ کے لئے اچھوٹ ہے بھائی وہ مسلمانوں کا لیڈر ہے آپ کو اس کی عزت کرنی پڑے گی وہ دن چلے گئے جب آپ لنگی لگا کے اوپر چڑھا کے ہمیں بولتے تھے کہ نہیں آپ ادھر ٹھہرو اب ہم مالک بنیں گے انشاءاللہ اب ایسی مالک بنے گا ایسٹی مالک بنے گا او بی سی لیڈر مالک بنے گا مسلمان اس ملک پہ راج کرے گا جب میرے ووٹ پہ لالو یادر چیف منسٹر بنتا ہے جب میرے ووٹ پہ ملائم سنگھ یادر چیف منسٹر بنتا ہے تو میرے لوگ ڈیریک چیف منسٹر کیوں نہیں بنے گے آپ ایم وائی کی بات کرتے ہو بیہار میں آپ ایم وائی کی پیچھے رکھ رہے ہو پاپلیشن کے تناسب سے ہماری پولٹیکل ریپریزنٹیشن نہیں ہے یہی سوال میں انڈیا بلاک سے کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں بے شک کی موڈی کو ہرائیں وہ مگر مجھے ماف کریے گا مجھے نہیں لگتا کہ کانگریس کی لاش میں اتنا دم ہے کہ وہ موڈی کو روک پائے گی اچھا آپ درد کیا دیکھتے ہیں لوگوں میں اس وقت دیکھیں جو آپ سب سے بڑی بات ہماری قوم کو کھا رہی ہے وہ ہے پولٹیکل اگنورنس لوگوں میں یہی درد ہے کہ ان کے لیڈر جو ہے وہ بدزمیر ہیں ان کے لیڈر لڑ نہیں پا رہے نردر موڈی سے اچھا آج لوگ بول رہے سر بڑی سکتی ہے ارے بھئی سکتی ہے تو آپ تیار ہو جاؤ جیل جانے کے لئے آپ کے لئے کوئی سکتی نہیں ہے جو آج قدگن ہے نا مجھے ماف کریے گا کل تک یہاں پانچ اگز سے پہلے کیا تھا ہر آدمی ہر دکان کے اس پہ کیا نام ہے دکان کے وہ بندی پہ ہر آدمی سڑک پہ جس کو سیاست کا علی بی بھی نہیں معلوم تھا وہ بھی سیاست دان بن چکا تھا وہ بھی یوں ہی کچھ نہ کچھ بول دیتا تھا اچھی بات ہے آج پتہ چل رہا ہے نا آج اگر آپ بات کرو گے تو آپ جیل جاؤ گے آج وہ ہی بات کرے گا جو سچ میں ایماندار ہے تو لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہے کہیں ہم میں ایمان کی کمی ہے دشمن ہم پہ کیوں گالب ہو رہا ہے بھئی آپ کو اپنی ایمان کی کمی ہے آپ جیل جانے تیار ہو جاؤ مسیبت کون کے لئے اٹھانے کے لئے تیار ہو جاؤ بھئی ہندوستان کے مسلمان کو آج لنچ کیا جا رہا ہے مگر وہ پھر بھی نواز نہیں چھوڑ رہا ہے کشمیر میں یہ سب چیزیں ہمیں بائی ڈیفالٹ مل گئی تھی ہمیں ان چیزوں کی قدر نہیں تھی آہ وہ ہے نا وہ شاعر کا علامہ اقوال کا بڑا مشہور شہر ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا توفان مغرب نے تو آج ہمیں ان چیزوں کی قدر سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو آزادی ہمارے پاس پہلے تھی جو فنڈمنٹل رائٹس کی عزت آج ہوتی تھی آج کی حکومت وہ نہیں کر رہی ہے اس لئے آپ کو ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے جو اس محکومت سے لڑ سکے ان سے جو ہے مقابلہ کر سکے دیکھتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں آپ نے یہاں منشن کی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ یونیورسٹی تک فری ایجوکیشن اور تین سو یونٹ فری بھیج لی اگر شیبان اشائی پارلیمنٹ پہنچتے ہیں تو پہلی چیز کیا کریں گے دیکھیں یہ منشور ہمارا ایک ویجن ڈاکیمنٹ ہے جمہو کشمیر کے عوام کے لیے یہ منشور ہمارا اسمبلی الیکشن کے لیے بھی ہے بے شک ایک ایم پی فری الیکٹسٹی نہیں دے سکتا ہے ایک ایم پی آپ کا سفیر ہوتا ہے اگر آپ کسی جرگے میں کسی آدمی کو بیجتے ہیں تو اپنے علاقے سے سب سے ویل کالیفائیڈ انٹیگریٹی والے آدمی کو بیجتے ہیں جو کل ہمارا کیس وہاں آرگیو کرے ہم اپنے سفیر کو بیج رہے کشمیر سے ہم تو سب سیٹوں پہ نہیں لڑ رہے نارد کشمیر میں کیونکہ پی ای جی ڈی میں جو انہوں نے ایک ہسٹاریک گداری کی نہیں تو ہمارے پاس نارد کشمیر میں سب سے اچھے کینڈیٹس تھے ہمارے پاس ساؤت میں تھے تارے گامی صاحب سے اچھا کون سا کینڈیٹ ہے ساؤت کشمیر سے اور ان کے پاس ایک نیشنل پارٹی کے میمبر ہے اور اس سے ہمیں بڑا سپورٹ بھی ملتا کشمیریوں کو بٹ کیونکہ وہ سب نہیں ہوا جب ہم ہم جیسے لوگ پارلیمنٹ جائیں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ مسئلے کشمیر پہ تین سو ستر پینتیسے پہ جو کی کانسٹیوشن کا حصہ تھا اس کے لئے ہم کنسنسز بنائے دوسرا جو آج یہاں قدگن لگائی جا رہی ہے کشمیریوں کے جو ہے آوازیں ان کو کورس کیا جا رہا ہے ہمارے میڈیا کو مزل کیا جا رہا ہے ہمارے جو بڑے بڑے لیڈران ہیں وہ آج بھی جیلوں میں بند ہیں تو اس سب کے خلاف ہمیں بات اٹھانی ہے ڈرکونیا لاز کی ریوکیشن کے لئے ہمیں بات اٹھانی ہے وہ بھی میرے منشور کا حصہ ہے منیمام ویجز ایکٹ صرف کاغذ بے لاغو ہے یہاں اجرت 635 روپے ہے ایک دن کی کم سے کم میری آنگنواڑی اس بہن کو اٹھرہ ہزار روپے مہانہ ملنے چاہئے اس کو یہ دو ہزار روپے دے دیتے پندرہ سو روپے دے دیتے اس کے بعد آپ نے کہا فری ایڈیوکیشن اللہ کرے کہ یہاں ایمان والوں کی حکومت ایک بار بن جائے آئی ایم ٹیلنگ یو آئی ویل ٹرانسفارم ڈاؤن ٹاؤن ڈا وینیس آف ڈا ایسٹ جو آپ ڈاؤن ٹاؤن سرین اگر جاتے کبھی آپ سرین اگر منسپل کارپریشن کے لئے جو ہمارا ویجن ڈاکیمنٹ ہے وہ پڑھ لی جے گا اس میں وہ ہی نہیں ہے اس میں ون ٹائم لون سیٹلمنٹ ہے میں یہ جانا چاہوں گا کہ جو بھی پارٹی ہے وہ منشور لے کر لوگوں کے پاس سلگ جاتی ہے آپ کا بھی منشور ہماری سامنے ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بڑی ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جو لوگوں کے ہٹ میں ہیں ان کے بینفیٹ میں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو اس وقت ایک بات کرتے ہیں جب الیکشن سے باہر ہوتے ہیں تو دوسری بات کرتے ہیں دیکھیں میں اپنے لوگوں سے پہلے تو اللہ دلوں کا مالک ہے نیتوں کا مالک ہے میں نے جب بھی کوئی بات کہی میں نے کہا پچھلے چھ سات سال کا میرا ریکارڈ اٹھا لے اس کو کمپیر کر لیں ان تمام سو کارڈ بڑی پارٹیوں سے عوام جمہوریت میں سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے کیوں اگر میں پانچ سال پہلے ان سے کوئی وعدہ کروں تو پانچ سال کے بعد بھی مجھے عوام کے پاس ہی جانا ہے لوگوں کے پاس طلق تجربہ ہے ہاں ہے مگر لوگوں نے سبق بھی نہیں سکھایا نا الیکشن وقت پہ ہوتا اب آپ نے کہا میں یہ ساری چیزیں بول رہا ہوں انشاءاللہ آئی ویل ٹیک ڈیز ورڈ ٹو مائی گریویارڈ ٹو مائی گریو آئی ویل ٹیک ڈیز ورڈ آپ نے کہا اگر ہم دوکھا دیں گے اگر بھئی میں دوکھا دوں گا تو میں تو مہبوہ مفتی نہیں ہوں مجھے بچانے کے لئے نردرم ہو دیا جائے گا برال شیوان شاہد صاحب آپ نے ہم سے بات کی اور ہمیں اپنا وقت دیا آپ کا بہت شکریہ بہت بہت شکریہ